تیسرا حصہ سبق نمبر دس اولیاء اللہ رحمت اللہ تعالی ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالی کے وہ خاص ایمان والے مسلمان بندے جو اللہ و رسول کی محبت میں اپنی خواہشوں کو فنا کر دیتے ہیں اور ہمیشہ خدا اور رسول کی اطاعت وہ فرما برداری میں مصروف رہتے ہیں اولیاء اللہ کہلاتے ہیں ولایت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ولایت یعنی خدا کا مقرب اور مغبول بندہ ہونا محبت اللہ تعالی کا عقیہ ہے کہ مولا عز وجل اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے ہاں عبادت وہ ریاضت کبھی کبھی اس کا ذریعہ بن جاتی ہے اور بعضوں کو ابتدان بھی مل جاتی ہے کیا بے علم آدمی ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں ولایت بے علم کو نہیں ملتی ولی کے لیے علم ضروری ہے خواہ بطور ظاہر وہ علم حاصل کریں یا اس مرتبے پر پہنچنے سے پیش تر اللہ تعالی اس کا سینہ کھول دے اور وہ علم ہو جائے علم کے بغیر آدمی ولی نہیں ہو سکتا بے شرع آدمی کو ولی کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جب تک اقل سلامت ہے کوئی ولی کیسے ہی بڑے مرتبے کا ہو احکام شریعت کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا اور جو اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھے ہرگز ولی نہیں ہو سکتا تو جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے وہ گمراہ ہے ہاں آدمی مجذوب ہو جائے اور اس کی اقل زائل ہو جائے تو اس سے شریعت کا خلم اٹھ جاتا ہے مگر یہ بھی سمجھ دو کہ جو اس قسم کا ہوگا وہ شریعت کا مقابلہ کبھی نہ کرے گا اولیاء اللہ کی خصوصیت کیا ہے؟ اولیاء اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین ہوتے ہیں اللہ تعالی نے انہیں بہت بڑی طاقت دی ہے ان سے عجیب و غریب کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں ان کی برکت سے اللہ تعالی مخلوق کی حاجتیں پوری کرتا ہے ان کی دعاوں سے خلق خدا فائدہ اٹھاتی ہے ان کی محبت دین و دنیا کی سعادت اور خدا تعالی کی رضا کا سبب ہے ان کے مزارات پر حاضری مسلمانوں کے لئے سعادت اور بعیث برکت ہے ان کے عرصوں میں شرکت سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں اولیاء اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے یا نا جائز اولیاء اللہ سے مدد مانگنا جسے استمداد اور استعانت کہتے ہیں بلا شبہ جائز ہے یہ مدد مانگنے والے کی مدد فرماتے ہیں چاہے وہ کسی بھی جائز لفظ کے ساتھ ہو ان کو دور و نزدیک سے پکارنا صلف صحابہین کا طریقہ ہے اولیاء اللہ کی نظر و نیاز جائز ہے یا نہیں اولیاء اللہ کو جو ایسال ثواب کیا جاتا ہے اسے براہِ عدب نظر و نیاز کہتے ہیں جیسے بادشاہ کو نظر دی جاتی ہے اور ایسال ثواب یعنی خیر خیرات تلاوتِ قرآن شریف ذکرِ الہی قرآن دردِ شریف وغیرہ یقینا جائز بلکہ مستحب ہے صحیح حادث سے یہ امور ثابت ہیں اسی لئے قدیم سے یہ فاتحہ مسلمانوں میں رائج ہے اور ان میں خصوصاً گیارویں شریف کی فاتحہ نہائیت عظیم برکت کی چیز ہے گیارویں شریف حضور غوف پاک کی نیاز کو کہتے ہیں جو لوگ اولیاء اللہ کی نظر و نیاز سے روکتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ ہم بتا چکے ہیں کہ نظر و نیاز کا طریقہ احادیث سے ثابت ہے تو جو اس سے منع کرے وہ احادیث کا مقابلہ کرتا ہے اور ایسا شخص ضرور گم رہا ہے اولیاء اللہ کے مزارات پر چادر چڑھانا کیسا ہے؟ بزرگان دین اولیاء و صالحین کی مزارات طیبہ پر غلاف ڈالنا جائز ہے جبکہ یہ مقصود ہو کہ صاحب مزار کی وقت عوام کی نظروں میں پیدا ہو ان کا عدب کریں اور ان سے برکت حاصل کریں